یہاں دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ کافی جو ہے نا اچھی بھی ہے اور اس میں پتہ ہے جو ہم نے آج کی جو ویڈیو بنائی ہے وہ اس گریب خاندانوں میں ہم گئے ہیں جو ان کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے ان کی خوشی کے موقعوں پہ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کا رہنسین یہ میں نے سب ویڈیو میں دکھایا تو آپ لازمی دیکھ کر جانا ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا آپ نے ضرور دیکھنا ویڈیو کو مکمل واش کرنا ہے اسلام علیکم پیارے ویڈیو کیسے ہیں آپ ساتھ مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب خیر کریس ہوں گے اور دوستو اللہ کے قرآن سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور میری آپ سب بہن بھائیوں کے لئے ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ رکھے اور آپ کی زندگی میں جو دکھتر تکلیف ہے ان سے اللہ پاک آپ کو نہیں چاہتے تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لے کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تو بیل کا بٹن آپ لازمی پریس کریں اکثر آپ میں سے مجھے کومنٹ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا جو ہے نوٹیفیکیشن ہمارے پاس دیر سے پونٹا ہے تو آپ نے جو ہے نا بیل کے بٹن کو پریس کرنا ہے تو انشاءاللہ نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے گا تو آج کی جو ویڈیو ہے کچھ خاص ہے کہ ابھی جو ہے نا میں گھر سے نکلاؤں یہ اپنے میں روڈ پر کھڑا ہوں تو آج اس وقت جو ہے نا ٹائم جو ہے نا چار بات چکے ہیں تو مجھے نا عبرار نے ابھی کال کی تکریباً تین بجے تو اس نے کہا ہے کہ آج کسی کام کے سنسلے میں جانا ہے کہیں تو آپ آجیں یہ مجھے نہیں پتا کہ کام کیا ہے کون سا کام ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں آپی اور عبرار کے پاس تو وہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا کام ہے تو ابھی جو ہے نا آج گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو بدل بغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں لیک لیکن موسم کرم بہت ہے آج گرمی بہت زیادہ ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز ہاں جیسے تو دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبرار مجھے کال کی ہے کہ کسی کام کے سنسلے میں جانا ہے سب سے پہلے تو عبرار کو بہت بہت مبارک کے اس کا چینل مونٹائز ہو گیا ہے تینکیو سو مچ تو اب عبرار بھئی آپ کو بتائیں گے کہ کہاں جانا ہے ہم کچھے علاقے میں جا رہے ہیں بستی میں وہ ویڈیو آپ کو ڈیلی روٹین جینل پر ملے گی ہم کہاں گئے تھے تو آپ ڈیلی روٹین پر جا کر دیکھ سکتے ہیں پہل وقت میں نے نماز ادا کیا ہے تو ابھی مسجد کے ساتھ ہی میں کھڑا ہوں تو ابھی میں گھر جانے والا ہوں تو اس کے بعد ہی پیرے دیکھیں گے ویڈیو اور بھی ڈیلی روٹین پر تو وہ جو میں نے وہاں پر ویڈیو بننی ہے وہ میں ان کا رینسین دکھانا ہے آپ کو جی بالکل ہاں تو آپ جو ہےنا ویڈیو کو جو آج اینڈ تک دیکھنا ہے تو ابھی جو برار کی وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپری ہونے والی ہے ایسے ہیں نا کسلوں میں ابھی کام تھوڑا سے چل رہا ہے نا تو پھر اس وجہ سے آج تو آپ چہرہ بھی بہت سافر لگا رہا ہے کیا لگا رہے ہو آج جو ہم گئے ہیں نا آپ ویڈیو دیکھنا اچھا سچ میں آج ویڈیو دیکھنا بات اتنا حالات خراب ہو پڑے ہیں ابھی تو صحیح ہے ابھی مون ہویا ہے نماز کی لیے آپ زیادہ تو نہیں کھا رہا ہے آم کا سیزن ہے آم ہاں بہت زیادہ کھا رہا ہوں سچ میں میں نے بہت زیادہ آم ہوا ہے میں نے دیکھے ہیں اندر پیٹی آئی پڑی تھی تو ابھی جو میں جاتے ہیں تین چار آم لے کر جاؤں گا پھر انہا کہنا بھی آم کہاں گئے ہیں آم کھاں گئے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جو میں میرے آج دانس کو جانا یہ ترد ہے بہت زیادہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وہاں سے ہو کر ٹھیک ہے تو چلیں پھر ادھر ہیں یہاں دوستو ہم جو آج کچھی آبادی میں ساتھ آئے ہوئے ہیں یہاں پر لوگ ہید سے پہلے ہم ان کے پاس آئے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ زندگی گزار رہے ہیں یہ دیکھیں ان کے مکان بغیرہ یہ پیچھے ان کے جھوپڑیاں بغیرہ ان کے جانور یہ دیکھیں تو ان لوگوں کی جو آنا ہلپ آپ نے ضرور کرنی ہے ایسے لوگوں کی کیا کریں جو آپ کے نزدیک رہتے ہوں تو کیوں نراز تھی بیٹھی ہے نراز تھی بیٹھی ہے ہاں من شرور کرنی ہے بپ سارے اندیں ل prefer getting bu بابی سارے hơn دیں ہیلپ کرنی ہے آج دوستو یہ دیکھ رہے ہیں ان کی جھوپڑیاں بغیرہ جہاں ہم پہلے بھی آئے تھے جوید ویلاغ کے ساتھ تو آج اس سے پہلے آئے ہوئے ہیں ادھر جو انا ویڈیو بنانے کے لئے اپنا ان کو ای بی بغیرہ دونے کے لئے ہم آئے ہوئے ہیں ادھر سواد میں یہ ان کا یہ جو انا ان کا جو روزگار ہوتا ہے وہ اسی سے چلتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ جو جھاڑو بغیرہ بناتے ہیں یہ بیسر بیٹا ایک جھاڑو بیتے ہیں اور دیرہ غازی خان سے یہ سار لے کے آتے ہیں اور یہاں پر آ کر پھر یہ جھاڑو بناتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے یہ دنگی بغیرہ دیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب آپ کو میں ان کے گھار دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ان کے گھار ہیں یہ گھار انہوں نے بنایا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ جانوروں کے لئے ہیں اور اپنے رہنے کے لئے وہ ساتھ میں انہوں نے بنایا ہے ساتھ میں یہ علاقہ ہے یہ دیکھیں سامنے یہ بلکل خریب لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ نہر لگتی ہے پیشتی نہر اکثر ہیں اپنے بھی لاغ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے گھر پر گریم 10-15 کلومیٹر طور ہیں یہاں پر ہم ان کے پاس آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے سبزی کاشت کی ہوئی ہے یہ توری بغیرہ اور یہ سب دیکھیں سبزی کاشت کی ہوئی ہے یہ ان کی رہنے کی جگہ ہے یہ ان کے چانور ہیں یہ سامنے آپ جھوپڑی دیکھ رہے ہیں سب سے میری ریکویسٹ ہے جن جن کے ساتھ یہ علاقے لگتے ہیں ہائی ریزک پاپولیشن تو ان کی مدد لازمی کیا کریں تو ان کو جانا بہت ضرورت ہوتی ہے جتنی ہو سکے ان کی حلپ کیا کریں تاکہ یہ اپنی عیدیں منا سکے اور ہمارے ساتھ ہے ایسے ہم خوش ہیں یہ بھی خوش ہو سکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے رہن سین کیا بنا رہی ہو بسل یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں صرف بسل ماشاءاللہ یہ جو ہانڈی بنا رہی ہے چھوٹی سی بچی بچے آگے ہیں وہ آپ کے جو آنے تھے بچے دوستو ایک بات میں اور آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر میں پولیو ڈیوٹی بھی کرتا ہوں پولیو ڈیوٹی بھی میں کرتا ہوں یہاں پر یہ وہ علاقہ ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے یہ دیکھیں دوستو آپ تو یہ ان کا جو رہنس ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھیں یہ گھر خالی ہوگے پہلے یہاں پر عبادی رہتی تھی یہ آپ دے سکے ہیں تندور بغیرہ یہ چولے بغیرہ ہیں ان کے لگے ہیں یہ پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں کسی اور علاقے میں وہ پھر واپس آ جاتے ہیں ایسے ان کا کام چلتا ہے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں آج بہت خوش ہوئی ان کے پاس آکے تو آج ہماری آپ سے گزارش کے آج کی ویڈیو جانا آپ نے پورے دیکھنی ہے چاہ چو شیر بڑھ بیٹھے ہیں چاہ چو شیر کیوں گے ہیں تو نراز تھی بھی آمیں بھی سا کوئی حیلپ نہیں تھے انسا کو مدد ملکہ ہمارا ہے ہاں تکران آئے ہمارا ہے ٹینشن کیوں گئنے تو ساری گریب لوگ ہیں یہ مجھے بہت خوش ہوتی ہے ان کے پاس آکے بہت سکون ملتا ہے یہاں پر کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کھانا کھانا پسند کرتے تھے تو اسی وجہ سے مجھے تو بہت خوش ہوتی ہے ان کے پاس آنے کے لیے تو آج ہم ان کے پاس آئے ہیں کچھ ہیلپ کرنے کے لیے تو آپ سب سے بھی گزارش میں دوبارہ دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جانا ان لوگوں کی ہیلپ ضرور کیا کریں پیارے دوستو میں جانا اس بستی سے ہم جانا ہو کر واپس آگئے ہیں تو ایک گھر یہاں پر ایک رہتا ہے یہ بہت خرید بچے ہیں یہ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے سوچا بھی ان کو ان کی بھی کچھ ہیلپ کی جائے تو میں اس لیے یہاں پر اب آگیا تو ان کو ایدی دیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں گھر یہاں دوستو ایسے لوگوں کی جانا آپ نے ہیلپ ضرور کرنی ہے تو یہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں ان کا جو مکان ہے بلکل یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے کچھا مکان ہے ان کا تو اس لیے جانا یہ گھریں اس بستی میں آئی یہ باقی تو بستی والے کچھ اچھے ہیں یہاں پر میں پولیو کترے کرتا ہوں تو مجھے ہارے ایک گھر کا پتہ ہوتا ہے تو اس لیے میں جو یہاں پر چلا ہے اب تو ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ہماری جو ویڈیو آپ کو بہت اچھے لے کیونکہ اب میں چلے ہارے شہر میں آگئے ہوں یہاں سے دھوئی لی نہیں تھی تو یہاں مارکیٹ میں میں چھوڑا سا کام ہے تو جو اینا بٹائم جو اینا ویسٹ ہونے والے سورج گروب ہونے والے تو اس لیے میں نے کا لاسٹ ڈسکرپشن جو اینا میں بھائیوں کو یہی پہ دے گا پہلے آپ سب پہن رہیوں کے لیے دعا تو یہ کہ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں کام یہاں بھی دیں تو اسی دعا کے ساتھ مجھے بھی یاد رکھی کہ ملتے ہیں کہ اس نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ